انڈیا اپنے ڈیڈیکیٹیڈ فریڈ گوریڈور پر بہت تیزی سے ورک کر رہا ہے جو کہ ایک ایسٹرن فرنٹ اور ایک ویسٹرن فرنٹ پر بنا رہا ہے جس کی ٹوٹل لاغت بارہ بیلینڈ ڈالرز کی ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام کیا رائے رکھتی ہے آئیے جانتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے انڈیا کی میں کہوں گی کہ ایسا ہمیں پاکستانیوں کو بھی اڈاوٹ کرنا چاہیے ہمارے ملک کے لیے ہماری ملک کے اکانم میں کیلئے کہ ہم بھی ایسی میڈن پاکستان پروڈکس کریں اور ان کو پھر ایک سپورٹ پھر کریں ایمان سہید اچھا سر میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ انڈیا اپنی فرنٹ کوریڈور بنا رہے ہیں جس کی مالیت ٹوال بیلینڈ ڈالرز کی سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں بہت اچھا کام کیا انہوں نے ایسا تو ہمارے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے میں نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نو ڈاؤٹ موڈی کا جو یہ جو اس طرح کے اگر وہ سٹیپس لیتا ہے تو یہ ان کی اکانومی کے لیے ان کی کنٹری کے لیے بہت بینیفیشل ہے لیکن اسے میں ہمارے پرائم نیسٹر کو بھی یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ جو ہے وہ بھی اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ ہماری عوام کے لیے بلیں پاکستان کے لیے بلیں جی بالکل ایسے کوریڈور مطلب بننے چاہیے اور مطلب پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے پاکستان کو بھی مطلب رومر لانی چاہیے اب دیکھیں کہ وہاں پہ منصوبے پہلے بن جاتے ہیں پاکستان میں جو ہیں وہ بعد میں بنتے ہیں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں انڈیا سے ہمیں چاہیے کہ اس پہ بہت زیادہ حکومت کو دیکھنا چاہیے مطلب عوام کے لیے بھی سوچنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بس پیسہ بنائیں اور باہر لے کے جائیں عوام کو بھی ریلیف دینا چاہیے عوام کے ہی ٹیکسوں سے آپ کو مطلب سیلریز ملتی ہیں اور عوام مطلب عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹیو ہے پاکستان میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے جس طرح انڈیا میں ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بہت جلدی سے چرکی کر رہا ہے وہاں پہ مختلف پروجیکٹس اچھے چل رہے ہیں پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان چیزوں کو ہونا چاہیے بہت اچھا ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اگری وہ کوریڈور منا رہے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح پاکستان کا سی پیک ہے مجھے تو وہی کچھ سمجھ آ رہی ہے اس کی باقی یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اپنی وہ انڈسٹری کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی وہ پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آئی تنگ وہ یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے اس سے ان کا بزنس بھی بڑھے گا ان کی پبلک کو جو بے روزگاری ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے لیکن بڑی مشکل ہے کہ اس طرح کی پوزیٹیف وہ چیز اگر سوچیں ویسے دل نہیں مانتا لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے ان کی پبلک کے لیے سوارب کی عبادی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے لوگ کھپ جائیں گے جو گربت سطح گربت سے نیچے زندگی گزارے ہیں شاید ان کی کچھ وہ بہتری ہو جائے دیکھیں اچھی بات ہے اگر انڈیا بھر آ رہا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان بھی بھنایا ہے اس سے دیکھیں ہماری جو معیشت وہ گروہ کرے گی اور معیشت جب گروہ کرے گی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نوکریاں لوگوں کو ملیں گی بہت زیادہ وسائل پیدا ہوں گے اور مطلب پوزیٹیف چیز ہے اگر انڈیا کر سکتے تو پاکستان بھی کر سکتے they have money we also have money ہم بھی کر سکتے اس طرح تو it's a positive thing اور ہم اگر انڈیا کوریڈور بنا رہے ہیں وہ تو ہمیں بھی بنانے چاہیے اچھی بات ہے پاکستان کو بھی کرنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے تو بھارت کے حوالے سے ہے یہ بات مگر پھر بھی بینگا پاکستانی میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھا اقدام ہے ایسا ہونا چاہیے انڈیا ایک تیر سے دو نشانے مار رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ترو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کوریڈور کے بننے کے بعد جو مال گاڑی کا ٹریک ہے اور پرسنجر دونوں کا ٹریک جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا اور جس سے دونوں کو بہت زیادہ ریلیو ملے گا اور جو بھی مطلب ان کا کام ہے وہ وقت پر آیا کرے گا ہوا کرے گا ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اچھی بات ہے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مال گاڑی اور اس کا لیدہ 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 ٹریک ہونا چاہیے ایک سار ہم نے چھوٹے شاروں میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں مال گاڑی اور ریلوے کا ٹریک سیم ہی ہوتا ہے اور بعض وقت ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں جس کی ویسے کافی ڈیتس ہوتی ہیں کافی نقصان ہوتی ہیں عوام کا لیکن اگر انڈیا میں اس طرح ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح ہونا چاہیے بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے اس طرح کے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے تو اچھی بات ہے مطلب کہ ٹائم سیونگ ہوگی سب سے بڑی بات ہے ٹریکس بن جائیں گے اور عوام کو بھی مطلب ریلیو ہوگا جو پاسنجر ہے وہ ٹائم پہ پہ پہنچے گا اور ٹائم پہ مطلب واپس آئے گا جو مال گاڑی ہے وہ مال جو لے کے ٹائم پہ پہ پہنچے گی یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب کرنا چاہیے اس طرح سے مطلب اس طرح کے جو ہیں مطلب کام وہ ہونے چاہیے دیکھیں انڈیا کی مال گاڑی اور پسنجر دونوں کو ریلیو میرے ٹھیک ہے اس حساب سے یعنی کہ ان کی جو ایکونمی اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے ٹھیک ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکستانی جو ہیں گمراہ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے ٹریکس نکال لیں مسلیف یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر کریں سارے بینیفٹس میں تو ساری گورنمنٹ سے ہی کرتی ہیں پاکستان کے ہو یا انڈیا کے ہو ہر کوئی اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے تو لگے رہے ہیں کیا کہہ سکتا ہے ٹائم بچ جاتا ہے وہ جو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑتا اس سے آپ بغیر کسی ہرڈل کے رکاوٹ کے پوری وہ ٹرین جا سکتی ہے اور اپنی سپیڈ پہ جا سکتی ہے صرف وہ ہی اسی دیسنیشن پہ رکے گی جہاں پہ اس نے رکنا ہے باقی اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ دوسری ٹرین گزرے تو میں بھی گزروں اس طرح تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بڑا ایک ٹائم کنزیومنگ اور بجٹ کنزیومنگ چیز ہے لیکن اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے دیکھیں اگر اس طرح ان کے ایک سپورٹ کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈیا شروع سے ہی ایسا کرتا رہے ایک تیس سے دو شکار کرتا رہے تو اس سے اچھا گئے ان کا فائدہ ہو رہے بینیفٹ ملے دیکھیں پوزیٹیو چیز ہے اگر کسی کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہے تو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے چاہیے ان لوگوں کو یہاں بہت اچھی بات ہے اور پھر اگر یہی چیز پاکستان میں اگر ایسے کریں تو ہمیں پھر پاکستانیوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ہندوستانیوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں موٹیویٹ کریں کہ ہم بھی اس طرح کیا کچھ کریں تو کافی وسائل پیدا ہوں گے تو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو چیز ہے اور اچھی چیز ہے اس حوال سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھے گام ہے ایک تیر سے دو نشانے ہو رہے ان کے جیسے کہ آپ نے خود نے بھی کہا تو اچھا ہے گھڑ ہے چلتے رہے کرتے رہے اللہ بہتری کرے انشاءاللہ اس میں کوئی دورہ تو ہے نہیں ہے دیکھیں ہم بھی کوئی بھی اگر ٹرین مری جاتی ہے تو اگر سنگل ٹریک ہے تو اس میں ایک کو روکنا پڑتا ہے دوسری کو چلانا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ڈیزل پٹرول جو بھی استعمال ہم کرتے ہیں فیول استعمال کرتے ہیں وہ اس کی بھی کافی ہیوی کنجنسن ہے اس میں سے اگر ہم سنگل سنگل ٹریک ہوں گے تو ہمارا ٹائم سیف ہوگا ہمارا فیول سیف ہوگا اور سب سے زیادہ اچھی بات جو ہے کہ ٹائم پہ شکمنٹ پہنچے گی یہ سب سے اچھی بات ہے یہ تو ہم لوگ ہمارا پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کراچی سے غیبر تک اگر سنگل ٹریک ہو جائے یا کراچی سے لاہور تک اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں جو گوڈز آتے ہیں اس کا لہذا ٹریک ہو جائے کہ انڈیا اپنے میکن انڈیا پروسس سے چائنہ کو ٹکر دے رہا ہے دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پروجیکٹ بننے کے بعد بھی ان کو کافی فائدہ ہوگا اور یعنی کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو ان کی جو لوگسٹک کوسٹ ہے وہ بھی کام ہو جائے گی اور سیل میں بھی اضافہ ہوگا اور ایکسپورٹ بڑھے گی اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں جس طرح ان کی لوگسٹک کوسٹ کام ہو رہی ہے ان کی اور کونومی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو انڈیا کو دیکھ کے سیکھنا چاہیے کہ یار اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹھیک ہے تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارے یہ ہے تو وہ ہے ہمیں اپنی عوام کے لیے سوچ پہلے عوام ہے اس کے بعد کوئی اور کام ہے پہلے عوام کی ریلیف سوچنی چاہیے تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے اقدام آدھ اٹھائیں میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے بہت دلدی سے ترقی کر رہا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے چائنا بھی بہت ایک فلورش کنٹری ہے اور انڈیا نے جو یہاں پروجیکٹ کا نام بتا رہی ہیں اس سے وہ ایک اچھے ٹریک پہ جا رہا ہے اور امید ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا جائیں گے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے یعنی ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اسی آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں اپنا وہ چائنا کو ٹکڑ دے رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر پاکستانیوں کو بھی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں پاکستان کی جو پاکستان کے نام سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے تھاکہ ہمارا بھی ہمارا بھی ترقی کی طرف اسی طرف اسی طرح ہم بڑھیں جس تیزی سے انڈیا والے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلو دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ بیڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیا یوٹیوبر ہیں ان کے جو بیڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلاک نہ کریں کیونکہ یار اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلاک کرنے کے لیے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو یار ان کے بیرود میں کیوں کرو اس کے لیے تو وہ خود ہی ہیں